نمسکار میتھی کے ساگ اور بازے روٹی روگوں سے لڑنے میں کی ایکس مقتہ بڑھتی ہے نمبر دو کھٹے فلو سے کولیسٹوی لیول ٹھیک رہتا ہے سردی میں انار شامانے لوگوں کے ساتھ 8% کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے نمبر تین ایک کپ گلاس پانے میں ایک چمس سہت کے ساتھ ایک چھوٹا چمس دال چینی ملا کا چینی ماؤتھ ہوس بنائی سے اپنے سانسوں کو تازہ کرنے کے لیے دن میں ایک بار ماؤتھ ہوس سے کھلا کریں نمبر چھار صبح روز پانچ کلومیٹر چلنے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی نمبر پانچ یہ اگر آپ پریگنٹ ہے تو اپنی بہت پانی بہت پیئے اور آپ کو پچند ٹھیک ہوگا اگر آپ کو کبھی ازیت کی سمسیاں کی سکایت نہیں ہوگی کیونکہ پریگنٹسی میں کبھی بھی سمسیاں بہت بڑھتی ہے نمبر چھے جلدواجی میں کبھی بھی بوجھن نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے گل تری کے سری میں پرویس کرتا اور ڈنگ سے کھانا نہیں پہنچ پاتا ہے نمبر شات یدی ممکن ہو تو دن میں تیس منٹ کی نیند لینی چاہیے ایسا کرنے سے آپ ایک دن تازہ محسوس کریں گے نمبر آٹھ بادام اور اکھوٹ روزانہ کھائیں اس میں موجود ویٹامین ای توجہ کو پری ریڈیکل سے پوشن اور رکشہ کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر نو پرس پر لیٹنے سے کمردرت میں راحت ملتی ہے نمبر دس پیاج کے ساتھ دودھ کا سیون کا بھی نہ کریں سریر میں جہر سے کہ سمان مانا گیا ہے دودھ اور پیاج کا ایک ساتھ کھانے سے کئی پرکار کے توجہ کے روک ہو جاتے ہیں نمبر گیارہ شدہ کس میں آستہ ٹائم پر نہ کرنے سے پیٹھ میں گانٹ بن جاتے اور سریر میں کمجوری آ جاتی ہے نمبر بارہ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے اسے پانی سانس کی نلی میں چلی جاتی ہے نمبر تیرہ پیٹھ میں درد ہو تو کھچاؤ ہو تو دو پیر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کریں نمبر چودہ جو لوگ داتوں سے اپنے ناکھن کاٹتے ہیں ان کا دماغ کمجور ہو جاتا ہے اور دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے نمبر پندرہ اگر سہد کی مکھی کاٹ لے تو کاٹنے کی جگہ پرپیاز لگاؤ سوجن نہیں ہوگی نمبر سولہ سرشو کا تیل ناک میں ڈالیں خراتو کا بہتر علاج ہے سرشو کے تیل کو ڈراؤپ کی ساہتہ سے ڈالیں اور اسے روزانہ رات کو سوتے وقت چار سے پانچ بندھ ڈالیں اس کے بعد کچھ سمیہ میں کھراتیں ختم ہو جائیں گے نمبر سترہ پیٹھ کی چربی ہو یا وزن بڑھنے لگے تو پانے کے ساتھ لیسن اور چکندر کھا لیں پیٹھ کچھ ہی دن میں اندر چلا جائے گا نمبر اٹھارہ سونے سے پہلے اگر پکا ہوا امرود کھائیں گے تو وہ اسے ڈپریسن کا کم ہوگا اور رس سر پر آلو کا پانے لگانے سے داڑی کے بال اور سر کے بال سفید نہیں ہوتے ہیں نمبر بیس جکھم کی سوجن دور کرنا ہے تو پیاج کو جلایا اور اس میں ہلدی ملا کر جکھم پر لگائیں نمبر اکیس کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ بھوکا سو جانا زیادہ سیدمن ثابت ہوتا ہے نمبر بائیس سرشو کا تیل بالوں کو جلدی سفید ہونے سے روکتا ہے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں نمبر تیس ٹانگو کے درد یالی کلیوریا کی ہمیشہ کلیس ختم کرنے کے لئے رو جانا قریب بیس دن تک صبح کے وقت سات بادام کھا لیا کریں نمبر چوبیس آسو روکنے سے سردرت گصہ اور بلڈ پریسر کی بیماری ہو جاتی ہے نمبر پچیس آسو روکنے سے سردرت گصہ تہبل پریسر کی بیماری ہو جاتی ہے نمبر چوبیس رات کے وقت چیار بادام کھا کر سونے سے چہرے کی سکن کی چمکدار ساکھ ہوتی ہے نمبر شتائیس آنکھوں میں چمک لانے کے لئے سوتے وقت ایک کالی کس میں سکھا لیا کریں نمبر اٹھائیس کام کرنے سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگایا لینے سے دماغ میں طاقت آتی ہے نمبر اٹھائیس کھڑ گرم کر کے نابی میں مسالہ دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے نمبر تیس جو عورتیں پانی کم پیتی ہیں اس کے دماغ کے نسوں میں خون کے تھکے جمنے لگتے ہیں اس سے دماغ کا پریسر پڑتا ہے وہ جس کے کارن بے ہو سی ہونے کے سمباؤنا ہوتی ہے نمبر اٹھائیس پوشٹ خس خس بارہ گرام کو لے کر ایک سو پچیس میلی لیٹر پانی میں ملا کر ناک سے اس کی باپ لے اوچھی کادیک آنا بند ہو جائے گا نمبر بتیس باجرے کی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے نمبر تیس تیس دئی اور گھڑ کھانے سری میں خون بڑھتا اور اینیمیا کی بیماریوں سے بچا ہوتا ہے نیامی تروپ سے گھڑ کھانے سے سانس سمندھ بیماریاں دور رہتی ہیں نمبر چوتیس رات کو زیادہ کھانا کھانے والے انسان کا بھی بڑھا ہونے لگتے ہیں نمبر پیتیس ایک ہی دیسی اندہ ملتانی میٹھی میں ملا کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگانے سے چہرہ دولے اور اسے جائیاں اور زوریاں قائب ہونے لگتی ہیں نمبر چھتیس اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو جتنا ہو سکے روٹی کم کھاؤ اور تازہ فل زیادہ کھاؤ نمبر چھتیس گلاب کے پھول اور پتیہ چوانے سے دانت سمکدار ہو جاتے ہیں اور چہرے پر گلو آ جاتا ہے نمبر اٹیس گردن پر تیل مالس کر لینے سے ہر قسم کی سستی دور ہو جاتی ہے نمبر انتالیس پانے میں پودی نہ ڈال کر پی لیا کرے آپ کے چہرے پر ان کی جائیاں نہیں آئیں گی نمبر چالیس ہر جیور اور گینوں کے ڈبے میں ایک چوک رکھ دیری سے جیور کالے نہیں پڑیں گے نمبر اکتالیس جو اورتے بھوڑے نظر آنے لگے وہ اینار کے رسم دہیم سامل کر کے پی لیا کرے جوان نظر آنے لگے گی نمبر بیالیس اگر آپ کے سرک کے بال بہت جڑنے لگے ہیں تو اوگلے چاولوں کے پانے سے سرک و دوئی سے آپ کے بال جڑنا رکھ جائیں گے نمبر بیالیس جو وقتی صبح کوئی سمیں پر نئی اورتے ان کا دماغ دیرے دیرے کمجر ہونے لگتا ہے ساتھ اس واسطے بھی خراب ہونے لگتا ہے نمبر تیتالیس نانے کے بعد کالا نمک چاٹنے سے بڑا پا دیری سے آتا ہے اور پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے نمبر چوالیس موں کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض بھی ہو سکتی ہے اس لئے قبض سے راحت پانے کے لیے اپنی ڈائیٹ میں پپیتے کا سیون ضرور کریں نمبر چوالیس روزانہ بھی یہ قسم اسکھانے والے انسان کو جلدی سے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے نمبر پیتالیس جو عورتے دودھ میں سونخ ڈال کر پیتی ہونے کبھی بھی کم مردرد کی سمسیہ نہیں ہوگی نمبر چھالیس میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف اور بلگم بننے جیسی بیماری دور ہوگی نمبر چھالیس اگر رات میں سونے کے بعد آپ کی نیند کھلتی ہے تو ترنت پانے نہیں پینا چاہیے کیونکہ اسے جکھام یا خاصی کی سمسیہ ہو سکتی ہے نمبر اڈالیس اگر گھر پر تیار ادرک لیسن کا اریمیت کے پیسٹ کو زیادہ سمیہ تک رکھنے کے لیے اس میں ایک سمس گرم تیل اور نمک ملا دیں نمبر انتالیس اگر آپ کو اکثر سر درد کی سمسیہ رہتی ہے تو آپ کے آپ اپنی ڈائیٹ میں پالک کا سیون نہ کریں نمبر پچاس روزانہ ایک چھوٹا ادرک کا ٹکڑا چبانے سے بہت سی بیماری سے بچا جا سکتا ہے نمبر کیاون کبھی بھی زیادہ گرم پانے سے چہرہ نہ دو اسے چہرے پہ جائیاں آنے لگتی ہیں اور چہرہ سمیہ سے پہلے ہی بودھا نظر آنے لگتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی میرے بتائے گے ٹپس کو ضرور فولو کریں اور آپ کو یہ کیسے لگے مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اگر پسند آئے ہوں تو اسے لائک بھی کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں میں اسی طرح سے آسان سے ٹپس لاتی روں گے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شاتھ میں بیل آئیکن بٹن کو اول پے سیٹ ضرور رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیف کیسن سب سے پہلے آپ کو ملے دیکھنے کے لیے دھنیواز آپ کا دن شب ہو